نمسکار پرنام اور آپ تمام لوگوں کا بادرہ لائی میں سواہ گتب دیکھ پا رہے ہوں گے بادرہ کے تمام مسجدوں کے امام اور نبی پرگمبر کے بارے میں نرسنگا جو مہنت ہے ان کے دوارہ اب سبت بولے گئے تھے اپتی جنک ٹیپنی بولی گئے تھے اس کو لے کر گیاپن دینے کے لیے تمام جو امام اور بادرہ کے جو مسلم سمدھائے کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی ان کی مکھے روپ سے مانگ گئے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سنت ہے جو سر بے چلی سکیلے پوٹو تھے تاری کوئی کھینسلوں میں تو ویڈیو منا لائے نائب جی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کے خلاف سکت سے سکت ایکسن بیکر کے سامپردہ ایک محول خراب کرنے کے لئے پیس کا محول خراب کر رہے ہیں مختبہ درجے بھانے کی بھی ہوگی اور ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کر رہے ہیں پوری طور پر گرفتار کیا جائے ان کو پھر سکت سے سکت سکت ایسٹیون ساتھ رہے گے ایسٹیون ساتھ رہے گے ایک منٹ تھی ایڈا گیرو بلاو پورو یہ جاؤ جے یہ بھگیاپن دک کے بنا رہے ہیں انہاں ساہا آگے آو اور کوئی ہے انہاں آج انہاں ایبرام ٹک ادھر چلو اپنے ادھر جی کوئی گازی آباد سے ہے کوئی سنگا آنند کر کے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو بھارنے اور ٹھیس پہنچانی کی کوشش کی ہے اس طرح حرکتیں کرنے والے آئے دن جو حرکتیں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا مقصد یہ ہو کہ کوئی اس طرح کی آگ لگ جائے جس سے ہندو اور مسلم کوئی فساد کھڑا ہو جائے لیکن ہم مسلمان چونکہ ہم سب کا یہ اپنا وطن ہے یہاں پر ہمارے بزرگوں اور پرخوں کی قربانیاں ان کی یادیں ہیں تو ہم یہاں کی شانتی قائم رکھنا چاہتے ہیں ہم انہوں سلامتی کے ساتھ ہم نے ایک پیغام دیا ہے سرکار کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ملک کی فضاء خراب کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان کے جذبات تو آپ ہاتھ پاؤں جلاو گے تو انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن آگ جب دل میں لگتی ہے تو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم برداشت کر رہے ہیں حالانکہ ہمارے لیے ایمان سے مقدم محمد ہیں دین سے مقدس محمد ہیں باقی ساری چیزیں جو ہے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور ازواج اور اولاد اور مال اور تجارت اور مکان ان سب چیزوں سے زیادہ جو ہے قابل احترام میں دنیا میں کسی نے کہا نہیں کہ ذات مصطفیٰ کے جو بلندی ہے خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی ہیں قابل احترام لوگ میں سب کو مانتا ہوں اگر مصطفیٰ کے بعد تو یہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے اس سے ہمارے جذبات مجروع اور زخمی ہوئے ہیں اس کے باوجود ہم جو ہے امن و سلامتی کے ساتھ ہمیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں سرکار تک اپنی آواز رکھنا چاہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کی زبانوں کو لگام لگایا جائے اور فوری طور پہ گرفتار کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اگر دو تین دن تک بھی اگر اس طرح کے لوگ آوارہ فرتے ہیں تو پھر مجبور نہ کیا جائے کہ ملک کے اس طرح کے کوئی حالات کڑے ہو جائے اس کی ذمہ دار پھر آپ ہوں گے اس لیے اگر امن و سانتی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے زبانوں پہ لگام لگایا جائے فوری طور پہ اس کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے یہ جو ویکتی ہے اس سے پہلے بھی دوزار اکیس میں بھی اس نے ایک ہے اس طرح کے لوگ چھوٹ جی جی اسی ویکتی نے دوزار اکیس میں بھی اسی طرح کے کا اپتی جنک ٹپنی کیتی دوزار سولہ میں بھی کیتی اس طرح تو کیا لگتا ہے بار بار ایک ہی ویکتی ٹپنی کر رہا ہے اور اس پہ لگام نہیں لگائی جاری بہت ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہو لیکن ملک کے لیے صحیح نہیں ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو بار بار بھار رہے ہو جس دن ان جوانوں کا سبر جو ہے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس دن حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے کہ مسلمان کے لیے جان کوئی چیز نہیں ہے نبی کے سامنے ہمارے اولاد اور کاروبار اور تجارت ساری چیزیں بعد میں ہیں دیکھو حکمتن کوئی جواب دیتا ہے میری یہ آنکھ بھی ضروری ہے یہ آنکھ بھی ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے نبی سب کچھ ہیں ان کی عزت پر اگر حملہ ہوتا ہے تو ہمارا جینا ہی بیکار ہو جاتا ہے یہ آخری حد تک کی بات ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنا وطن ہے ہم یہاں شانتی چاہتے ہیں ہم یہاں کے معاول کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں سبر کے ساتھ حالانکہ سینوں میں آگ لگ رہی ہے پھر بھی ہم سبر کر رہے ہیں کیونکہ ہماری وجہ سے ہمارے ملک کا معاول خراب نہ ہو لیکن آئے دن اگر اس طرح کی لوگوں کی زبانوں پر تالے نہیں لگائے گے تو خطرہ ہے کہ ہندوستان لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اس لیے ہم سرکار کو میسج دے رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو قابو کیا جائے جیل میں ڈالتے ہو دو دن بعد چھوڑ دے تو یہ کونسا طریقہ ہے ہمیشہ کے لیے ایسی پابندی لگا جائے کہ یہ آدمی کہیں مائے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہیں ہے بس یہی پیغام یہ کہ کوئی آدمی نہیں ہونا اس میں کوئی ہندو مسلم کی کوئی بات نہیں ہے دیکھو یہاں کا 99 فصد انسان وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ محبت اور بھائیچارے پر مشواست رکھتا ہے یہ ایک دو پرسنٹ لوگ ہیں جذباتی چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان جذبات میں آگر رام کے خلاف سیتہ کے خلاف یا کسی جو ہے ہمارے دھرم گروہ کے خلاف اگر زبان کھولتا ہے تو فوری طور پر اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کی جو ہے وشواس جو دلی جذبات ہوتے ہیں ان کو ٹھےس پہنچانے کا کسی کو پہنچانے کیا ہے یہ جو گیاپنڈی ہے یہ اومنیسٹری کے نام دیا ہے مکھی مدیگر نام دیا ہے پردھان مدیگر کے نام دیا ہے یہ راشپتی کے نام ہے اور سرکار کو سرکار سے بھی ہماری یہ مانگ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے کھلا نہیں چھوڑا جائے ان کو جو ہے سکنجہ کسا جائے قانون کا سکنجہ کسا جائے قانون ہے تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے فوری طور پر گرفتار کیا جائے بھر تو کوئی ایک ویڈیو راجستان میں کل تک پہنچا ہے اگر دو چار دن بعد میں بھی اگر بند نہیں ہوتا ہے اس کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو پھر دوسرا راستہ بھی سائد لوگ اپنائیں سائد سڑکوں پہ اتر آئیں ماحول کوئی خراب نہ ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ فوری طور پہ اس کو گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں کسا جائے اور سخت سے سخت کڑی سزار آپ کیا کہیں گے آز آپ نے گیپنگ دیا ہے میری اور ہمارے تمام علمائے کرام اور تمام مذہب اسلام کے ماننے والوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ روزانہ نئے نئے لوگ جو ہے اس طریقے سے ماحول خراب کرنے کی سپیسس دے رہے ہیں باتے کر رہے ہیں بھڑکاؤ باسن دے رہے ہیں مذہب اسلام ایک امن والا مذہب ہے اور تمام انسانیت کو ایک پیغام دیتا ہے کہ آپ اس میں بھائیچارہ قائم کریں امن و سکون قائم کریں لیکن کچھ لوگ ہیں کچھ پرسنٹس لوگ جو ہیں وہ ہمارے بھائیچارے کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں سے اور حکومت ہند سے میں جو ہے مدالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ترنت جو ہے کاروائی کر کے گرفتاری ہو تاکہ آنے والے وقت کے اندر ہمارا بھائیچارہ ہمارے ملک ہند کی جو ہے امن و شاہتی خراب نہ ہو اگر فوری طور پر دو چار دن کے اندر ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو پھر مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ امن پرست لوگ سڑکوں پہ اتریں گے اور ان کے قلاب احتجاز کریں گے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہت سارے ہام پہ اور بھی لوگ آئے ہیں عدریس علی جی ہمارے ساتھ عدریس علی جی بتائیں اس طریقے کی جو آپ پتی جنگ ٹپنی کی گئی ہے لوگوں کو بڑکانے کی دارمک دنگے کروانے والے طریقے سے ٹپنی ہے کیا لیگل کاروائی اس میں ہو سکتے ہیں آج آپ گیاپن بھی دیئے آپ لوگوں کا میرے پرسن کا اثر تو آپ نہیں دے دیا کہ دارمک ان ماد پھلانے کوشش کی جاری ہے اور دنگے ہو سکتے ہیں اس کا مطلب جس برکتی نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے وہ نادیش کا ہے اور وہ انسانیت کے خلاف ایک طرف کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رانستان میں بھی کافی جگہ سے بیٹنا ہے گھٹ رہے ہیں گھنستو سے بیلوڑا کو تارگٹ کیا جا رہے ہیں ایک لائنسٹر پارٹی کا ویڈائک بھی کسے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا تھا یہ غلط ہے اور ایک طرف کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں جس پرکار سے دشہرے کا پرو اور دیپاولی کا پرو آنے والا کچھ دارمی گروہوں کو ہم نے سنا پچھلے دنے بڑے اچھے بولے تھے دارمی گروہوں تو یہاں تک آیا کہ محمد صاحب کا نام انسانیت اس وقتی نے امن چین اور بھائچارہ اس دنیا میں پھیلایا کہ ان کا سندیشتہ تبیل العالمی رب کوئی ایک کا نہیں ہے تبیل العالم کے مطلب اردو کا سفردہ علماء اکرام کریں کہ رب جتنا عالم میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اور ہمتولیل عالم سب پہ مالک رحمت کے ناکل پہ ہی جاتی ایک دھرم پہ اس پرکار کی لگوں کلاب کانون میں بڑے پروویجن ہیں میں سرکار سے مہمبری راشترپتی مہتے کے نام آج سماج کے لوگوں مہمبری رویجن ہیں یہ دیشتہ بانٹنے والی لوگ ہیں جو اس پرکار کا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان تو روک لگانی چاہیے اور کم سے کم راستردروں کا مقدمہ ہونا چاہیے کسی جاتی دھرم کے بات خلاف ہونے والی ہر وقت میں اخلاف ہونا چاہیے میں اس کے لیے نہیں کہا اس نے تو بہت بڑی گستاکک کیا ہے اور میں سبی دھرم کے لوگوں سے سبی سانتی پہ یہ اپیل کرتا ہوں دنیا جل رہی ہے آپ دیکھیں اکرین دیکھ لیجئے اسرائیل دیکھ لیجئے ایران دیکھ لیجئے آر کتنا حالات خراب ہے وہاں یوٹ کے حالات بنے ہوئے یوٹ ہو رہا ہے لوگ بڑے پریشان ہیں آمزن کو نقصان ہوتا ہے کہ سرکار کو ترونت ایسے لوگوں پر روپنے چاہیے اور راستردروں کا مقدمہ اس وقتی پر ہونا چاہیے آئندہ سے جو بھی وقتی کسی بھی دھرم ہو جاتے کے بارے میں اس پرکار کا کو اندر میں کل بیان کریں دھرم گروہوں کو ہمارے لیے نہ کہویل ہمارے لیے بلکہ آپ نبیکل صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے امت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ پیدا ہیں سب کے لیے سانتی اور بھائیچارہ کا پیغام دینے والی سچیتے ان کی سانتی خلاف نہ کہویل مسلمان میں کہنا ہوں ہم سبھی دھر کے لوگوں کو آگے آ کرکے اس کی نندہ کرنے چاہیے اور میں سبھی سماس کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں اس پرکار کی گھتنا اس پرکار کی کوئی بھی بیان آئے سب لوگوں کو کسی جاتے دھرم کا لگتی ہو دیش کو بانٹنے والا کوئی بیانتی سانپردیکٹہ فیلانا لگتی بھائیچارہ بیلانے لگتی کوئی بھی بیان دے اس کے لیے ایک سور میں آجی آنا چاہی باشاہت آنور کوریشی جی ہے بتائیں آنور جی کیا کہیں گے جو اس ماملہ ہوا ہے آپ پتی جنگی ٹپنی آئی ہے کیا کہنا جائیں گے دیکھو انہوں نے جو محمد صاحب کے بارے میں بولا ہے یہ بہت ہی غلط بولا ہے اور یہ قابلِ معافی نہیں ہے جیدی بھائر سرکار نے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی نہیں کری اور جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ کم سے کم راشتہ دروہ کا مقدمہ تو بننا ہی چاہیے اس سے بڑا بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو وہ بھی بننا چاہیے یدی وہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں مضبورن سرکوں پر اترنا پڑے گا تو بہتر یہ یہ کہ سرکار جو ہے اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرے تاکہ ہمارے ملک میں امن سین قائم رہے بھائی سارا قائم رہے اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں اور میں تو آپ کے اس سینل کے مادیم سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی سارے میں ویسواس رکھنے والے لوگ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے شکھ ہو چاہے حیسائی ہو کوئی بھی ذاتی کی لوگ ہو وہ اس سے جو محمد صاحب کے بارے میں اس نے بولا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں تاکہ کبھی بھی انیہ درمکال کوئی بھی لڑکا ضدبات میں آکے یا شادیس کے تحت اس کی طرح یدیر رام کے بارے میں کرسن جی بھگوان کے بارے میں یا اور کوئی بھی دیوتا کے بارے میں بولے تو ہم لوگ سارے کے سارے جیسے آج آپ ہمارے لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے اس ٹائم ہم بھی کچھ نئے سوچ کے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہمیں آپ بنائے اور وہ اس کی پہلے ہم لوگوں کو ساتھ رہ کے کرنی ہوگی اس کے اندر یہ کوئی ایک ذاتی اور دھرم کے لڑائی نہیں ہے یہ ہمارے پورے بات کی لڑائی ہے محمد صاحب جو ہے وہ سب کے ہیں جیسے رام مریادہ پرسوتم رام ہے یعنی مریادہ پرسوتم رام ہے وہ ویسے وکیل صاحب نے کہا کہ محمد صاحب وہ بھی سب کے ہیں وہ کسی ایک نہیں ہے انہوں نے شانتی کا پیغام دیا ہے پوری دنیا میں شانتی کا پیغام دیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں دیا ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سانتی کا پیغام دیا ہے وہ دنیا کے پیغمبر ہے یہ سرکار نے سکت سے سکت اس کے خلاف کاروائی نہیں کری تو یہ بہت بڑا اندولن کا روپ لے گا یہ دی اس کو جبان چلانی آتی ہے نا تو روک اور کچھ بھی چلانا آتا ہے دیکھیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح نرس آنند انہوں نے بولا ہے اسی نبی کا فرمان ہے کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی مال اپنی جان اپنی اولاد اپنی سب سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا نہ سمجھے ایک بات ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کی عظمت میں اگر کوئی توہین کرے تو ہمارے دل تو کیا ہمارے پورے جسم بلکل پانی پانی ہو جاتا ہے جل کے تو اب رہی بات یہ کہ اس طرح کی جو ٹپنی یہ کیا ہے یہ بہت بری بات ہے یا تو اس کے مان سکتا کہ کوئی کمی ہے یا پھر کوئی یہ اور دوسرے سسٹم کے بندے ہیں لہٰذا ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان پر سخت سے سخت پابندی لگائی جائے سب سے زیادہ اس کی بولی پہ کہ یہ بولی ہی نہ پائے جیل قید وہ تو قانون جانے لیکن اس کی زبان پر پابندی لگائیں اور اگر یہ پابندی نہیں لگائیں گے تو ہماری دل کو ٹھیس پہنچتا ہے اور محمد عربی کا فرمان ہے کہ تم کسی دھرم والے کسی گروہ کسی کی بیاد بھی نہ کرو تو جب ہم کو حکم دیا ہے نہیں کرنے کا اور تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں اور بھی نہ کرے اور دیکھئے ہم اتنا جانتے ہیں یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ وطن اپنی ماں کی طرح ہے جس طرح ماں سے محبت کرتے ہو اسی طرح جو ہے اپنی وطن سے محبت کرو ہم ایمان والے اتنا جانتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری وطن پہ اگر کوئی آنچ آئے گا تو ہم آنچ آنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے اگر ہمارے نبی پر اس طرح کی کوئی باتیں کرے گا ہمارے کلمے پر تو ہمیں برداشتیں بے برداشتیں اس لئے قانون سے ہم ہاتھ جوڑ کر کسی بھی اعتبار سے ہم یہ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں جو بھی مان لے اس پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے اس کے سب سے زیادہ بولی پر پابندی لگائے جائے کھلی یہی نہیں جو بھی شخص کسی بھی دھارمی سسٹم کو اگر پھرس پہنچائے تو ان سب کی اسی طرح سے ان کے اوپر پابندی ہو تاکہ ہمارے وطن جنہوں نے ہمیں ہمارے پرویزوں نے بڑے بڑے بزرگوں نے ہر دھرم والوں نے اپنے خون کی اپنے جان کی بازی لگائے اس ہندوستان کو اس وطن نے مادر کو زندہ کیا ہے ہندوستان زندہ بات ہمارے ساتھ سکل گوریہ سکل جی کسی سمیں میں منچوں سے وطن پرستی سکھائی جاتی تھی کن تو آج کل منچوں سے اس طرقے سے آپ پتی جنگٹیپنیاں آ رہی ہے کہاں جائے گا دیش یہ سرکار کو سوکنی وڑی بات ہے سرکار جس پرکار سے ان لوگوں کو سہ دے کر اس پرکار کے ویوازت پریان دلا رہی ہے ہماری سرکار سے درکواس ہے کہ یہ لوگوں پر جتنی سخت سزا ہو اس پرکار کی سزا اس کو دی جائے آج کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے ان پر دو درزن سے زیادہ اسی پرکار کے معاملے ٹپنی کے درز ہے سرکار ان پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے جس پرکار سے یوپی رات وہاں کے اپراد پر بلڈوزر چلا رہی ہے ان پر بلڈوزر کیوں نہیں چلا رہی ہے اور ان کو سزائی کیوں نہیں دے رہی ہے ہمارا سرکار کیندر کی سرکار سے اور یوپی کی سرکار سے درکاس ہے اپیل ہے کہ آپ کی منسہ کیا ہے آپ کس پرکار کی سوچ رکھتے ہیں اور اس پرکار کی اپرادی ایس اوپن یا ٹپنی کرنے والے سماج کو توڑنے والے بھائیچارے کو ختم کرنے والے لوگوں کو آپ کلا کیوں چھوڑ رکھا ہے جس پرکار سے پانچ فروری دو جار چوئیس کو ہمارے ایک مکتی صاحب سلمان اہزری ان کا کوئی زیادہ بیوادیت بیان نہیں تھا انہوں نے ایک سائری سائری عرض کی تھی اس کی بدولت آج ساتھ مینے آٹھ مینے ہو گئے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے ان لوگوں کو جیل میں کیوں نہیں رکھنا تھا اور ہماری تمام ہندوستان کے عوام سے عوان ہے کہ آپ اس پرکار کی لوگوں کا ویرود کریں کی دیس میں شانتی بنی رہے چھیک بہت بہت اندی ہے ایوب جمالا جی چلو آزرنا الحمدللہ رب العالمین اللہ عقبت للمتقین والصلاة والسلام اللہ سید مرسلین میرا نام مولانا فیر محمد خان اشرفی میں ایمہ مساجد صدر ہوں تمام تحصیل بادہاں کیا یہ رات میرے پاس یہ ویڈیو آیا ہے تو میں نے ایمہ کو میسیج کیا اس سے تو محور خراب ہوگا ہمیں مشورہ کر کے کچھ کرنا چاہیے تو صبح ہی ہم نے تمام مسجد بادہاں کی جائے مشورہ کیا کہ جب ایسا محور خراب ہو جائے کیونکہ یہ ہندوستان ایسا ہے کہ اس نے پوری مزائب رہتے ہیں سب طرح کے لوگ رہتے ہیں مل جل کے رہتے ہیں اگر ایسا ہی محور ہوا تو بڑا خطرناک کام ہوگا ہم نے اس کو گروپوں میں نہیں ڈالا نہ ہمارے گروپوں میں چلتا ہے لیکن اس کو تو کسی طرح سے تو ہم مشورہ کریں اور اپنے عوام کو بتایا جائے کیونکہ یہ تو جیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ تقریباً ہر مذہب میں مل جاتے ہیں کوئن کوئی لیکن یہ بارت دو جاری کس میں جیسے آپ کر رہے تھے وہ اس تیم بھی ہم ہی آئے تھے میں ہی بول رہا تھا اس تیم بھی کہ اس کے خلاف اگر کاروائی نہ کی گئی تو ہم کچھ ایسے کریں گے لوگ اکٹھا ہوں گے دھرنا جائیں گے کہ آپ فائدہ ہوگا اس سے ابھی یہ دشرا وغیرہ آ رہا ہے اس پروگرام سر رہے اس میں ماہول خراب ہوگا آپ پتہ ہے کہ دشرا ہو یا کوئی بھی تیمار ہو یعنی مسلم ہندوگا نہیں تمام تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں اس کے اندر خاص کر کے آپ دیکھیں تو کائم کائم مولے کے لوگ آتے ہیں اس میں تو یہ چیز جائیں نہیں پھر بھی ہمارے یہاں پورے ہندوستان میں جو ماہول بنایا جا رہا اسی کے لئے پولما نے جو بھی آپ نے سنا سے جو بھی کیا کہا شکیل صاحب نے کہا جس نے جو بھی کہا ہے یہ اس لئے کہا ہے کہ ماہول خراب نہ ہو اور اسی طرح سے اور ہمارا کام یہ مسجدگی امام ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہمیں شکون شانتی بنا کے رکھنا نبی جب پیدا ہوئے تھے دنیا کا ماہول خراب تا سب جانتے اور آج جب یہ دنیا کے اندر جو ماہول ہے جو لوگ نبی کی زندگی کو پڑھ لیتا ہے وہ کبھی جوان سے ان کی خلاف بولتا نہیں جو اچھی طرح پڑھ لیتا ہے اس کو زندگی شعور مل دیتا جینے کا طریقہ مل جاتا ہے تو یہ ہم کہتے ہیں ان کی جیونی کو پڑھو ہم ہم ہندوستان رہتے ہم سب کو معلوم آپ کسی کی سٹوری پوچھیں لیکن آپ نبی کی زندگی کو بار پوچھیں پھر آپ کبھی بیسا نہیں گو دیں گے تو یہ میرا پیغام ہے یہ حکومت ہے ایسے لوگوں کوئی بھی مطلب سب کو پکڑے اور سب کے خلاف کاروائے کریں جنب آج آپ کیا کریں بسم اللہ الرحمن 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 جیسا کہ سبی نے جو ہیں تو بولا ہے اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق سب نے بیان دے دی ہیں آخر مسئلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کا ہے دیکھو ایمان والا ہر مسلمان اپنے گھروں کو گرتا ہوا دیکھ سکتا ہے اپنی جانوں کو تیر و تلوار سے بودھار ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت دیا جائے اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے اس کے مال و مطا کو چھین کر جو ہیں اور اس کو بے گھر کر دیا جائے اس کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی اس طریقے کے الفاظ کہے جو کسی کا دل مجروح اور کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ایمان والا اور اپنی جان و مال کا نظرانہ پیش کر کے ایمان والا سب کچھ لٹا کر برداشت کر سکتا ہے اگر اس قوم کے اندر ہمارے اس پاک ہندوستان کے اندر اگر کوئی ایسا کمینہ پیدا ہو جائے کسی بھی مذہب کو فولو کرنے والا ہو کہ وہ کسی کے دین کو کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچائے اور اس طریقے کی ٹپنی دے جس طریقے سے ہم سنتے آرہے ہیں اور کچھ دن پہلے غازی آباد والا انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کی شان اقدس میں اس طریقے کے الفاظ بولے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کو اپنی زبان مبارکہ سے کہبی نہیں سکتے ہیں اور ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں اپنی بھارت کے سرکار سے کہ ایسے لوگوں کی زبان پر لگام لگایا جائے اور ایسے لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے اور سخت سے سخت کا روائی کی جائے یہی ہم سب کی مانگ ہے